ہلو فرنڈس اسلام علیکم اور ویلکم ٹو خوز ٹی وی دوستو آئے روز ہم چھوٹی موٹی چوریوں کے مطالق تو سنتے ہی رہتے ہیں مگر آج ہم آپ کو دنیا کی بڑی اور مہنگی ترین چوریوں کے مطالق بتائیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شکے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کے جئے تاکہ ہر نایانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک مہنچے پانچ پہ نمبر پر ہے برٹش بینک آف دو میڈل اسٹ کی دو بلین جوئیس ڈالرز کی چوری دوستو یہ چوری انیس سو ستر میں لبنان میں کی گئی اور اس میں جو طریقہ واردات استعمال کیا گیا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے بھی کسی بینک کو لوٹا جا سکتا ہے یہ چوری ایک دہشتگر تنظیم کی طرف سے کی گئی اس میں چوروں نے چوری کے دوران کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جس کو پھر سے چُرائے جا سکے انہوں نے پیسے زیور اور دیگر قیمتی اشیاء کا ایسے صفائے کیا کہ جیسے وہ وہاں کبھی تھے ہی نہیں دوستو اس چوری کو انجام دینے کے لیے انہوں نے بینک کے قریب ایک بیلڈنگ سے بلاسٹ کے ذریعے ایک سراخ کیا جس کے ذریعے وہ بینک کی مین بیلڈنگ کے اندر کس گئے اس چوری میں تو جوریاں کھولنے والے ایک ایک ایکسپرٹ کے خدمات بھی حاصل کی گئیں ان چورے نے دو دن تک بینک پر قبضہ رکھا اور بلا آخر بینک کا مین لاکر روم توڑنے میں کامیاب ہو گئے سارا مال چُرا کر ایسے غائب ہوئے کہ پھر کبھی نہ پکڑا جا سکے اس چوری میں ہونے والے نقصان کی مالیت کا اندازہ آج کل کے حساب سے دو بلینڈ ڈالرز کے قریب ہے چوتھے نمبر پر ہے بغداد بینک کی چوری دوستو گھر کا بہدی لنکا ڈھائے یہ مثال تو آپ نے سنی رکھی ہوگی اور یہ چوری اسی مثال کا ایک جیتا جاکتا ثبوت ہے جبکہ بینک کے اپنے گارڈز نے ہی بینک کو لوٹ ہیا اس چوری میں بینک کے تین گارڈز نے مل کر بڑی پرفیکٹ قسم کی چوری پلان کی یہ چوری لگ بھر دو اشاریہ پانچ بلینڈ ڈالرز کی تھی اور اس چوری میں بنایا گیا پلان اتنا پرفیکٹ تھا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکی تیسے نمبر پر ہے یونائٹڈ کالیفورنیا بینک رابری دوستو انیس سو بہتر میں عامل نامی ایک شخص نے اپنے کچھ رشتہ داروں اور الارم ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر یہ پرفیکٹ چوری سر انجام دی جس میں اس نے تقریباً تیس میلین جو ایس ڈالرز چورا لیے مگر پھر بھی چور اس وقت پکڑے گئے جب کچھ عرصے بعد ہونے والی ایک اور چوری کا طریقہ وردار بلکل اس چوری سے ملتا جلتا تھا پولیس کو شک گزرا کہ دونوں چوریوں میں کوئی نگو کنیکشن لازمی ہے جب پولیس نے دونوں شہروں کے درمیان آنے جانے والے تمام کے تمام ریکارڈز چیک کیے تو ان کو پتہ لگا کہ چوری سے ٹھیک ایک دن پہلے ایک گروپ نے دونوں شہروں کے درمیان سفر کیا ہے اسی وجہ سے پولیس ان چوروں کو پکڑنے میں کامیاب رہی دوسرے نمبر پہ ہے باستن میوزیم رابری دوستو انیس سو سی میں ہوئی اس چوری کے بارے میں ایک بڑے دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس چوری کو چوری سے زیادہ فنکاری سمجھتے ہیں اس کی ایک وجہ اس چوری کا طریقہ واردات ہے دوستو میوزیم میں جب دو گارڈز پہرہ دے رہے تھے تو یہ چور پولیس کی وردی میں وہاں پہنچ گئے انہوں نے گارڈز کو کہا کہ اس علاقے میں کچھ گربڑی چل رہی ہے ہمیں میوزیم کی تلاشی لینی ہے جب گارڈز ان کو اندر لے جانے لگے تو چوروں نے دونوں گارڈز کو ہی ہتھڑیاں ڈال دیں اور بڑے سکون سے قیمتی ترین پینٹنگز چرا لیں ان پینٹنگز کی قیمت تقریباً چار اشاریہ تین بلین یو ایس ڈالرز تھی اٹھائی سال قبل ہوئی اس پرفیکٹ چوری کا سراخ ابھی تک نہیں لگایا جا سکا اور یہ بھی دنیا کی ایک مہنگی ترین چوری تھی پہلے نمبر پر ہے سنٹرل بینک آف عراق راو بی دوستو اپرل دوہزار تین میں امریکی فوجیں عراق کے شہر بغداد پر قبضہ کرنے کے بعد جب سنٹرل بینک تک پہنچیں تو پتا چلا کہ اس بینک کو پہلے ہی کسی نے لوٹ لیا ہے عراق کے اس وقت کے صدر صدام حسین کے بیٹے نے گھنٹہ پہلے ہی بینک کا سارا پیسہ لوٹ لیا تھا یہ پیسہ کہاں لے جائے جا رہا ہے اس کا کسی کو نہیں پتا تھا بینک کے گورنر کے ہاتھ میں بس ایک چھوٹی سی تحریر تھمائی گئی تھی کہ یہ پیسہ بیرونی طاقتوں کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے اس لئے لے جائے جا رہا ہے چورائی جانے والی یہ رقم لگ بھگ نو ارب ڈالرز تھی مگر یہ رقم بعد میں کسی نہ کسی طرح بیرونی طاقتوں کے ہاتھ لگ ہی گئی